ہلو ڈیا سولینٹ آئیم عبد الرحیم اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ایک نئے ٹاپک کو لگن امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک خیر خریت سے آؤں گے تو آج ہم انٹرڈکسن کرواتے ہیں بائنامیل نمنکلیچر کا اس کو ہم اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں بائنامیل نمنکلیچر کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو وہی کرالینیس جو ہے اس نے اس کو انٹرڈیس کروایا تھا ٹھیک ہے تو جس نے ٹوکنگنم سسٹم جو سسٹم ہے اس کو بھی اور ہر کیافٹ اگزانو میں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں بائیولوجی کا نام بھی اس نے دیا تھا تکرالینیس نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے بائیولوجی میں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے بائینامیل نمنکلیچر بائینامیل نمنکلیچر کیا ہے بائی کا مطلب کیا ہے تو نومیل کا مطلب کیا ہے نیم یعنی اس سسٹم آف گیونگ ٹو نیمز ٹو آرگینیزم یعنی جتنے بھی آرگینیزم سے انیمل پلانٹس ٹھیک ہے اور آرگینیزم ٹھیک ہے فنجائی الجی سارے اس کو خاص نام دی جاتے تھے دو نام ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں بائینامیل نمنکلیچر تو یہ فرسٹ آف آل کرلینیس نے دیئے تھے کرلینیس 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 اور اس نے فرسٹ اور اس پہلے سے اس اور اس چون تک کرلینیس کرلینیب کیا آیت حن Traffic میں سٹارٹ کروایا تھا ٹھیک ہے اس میں اس نے کیا کیا تھا کہ ہر لیونگ آرگانیزم کو دو نام دیئے گی ہے ٹھیک ہے ایچ لیونگ آرگانیزم ایچ لیونگ آرگانیزم گیوز ٹو نیمز ٹھیک ہے جس میں جو فرسٹ نیم ہوتا تھا فرسٹ نیم وہ جینس کا ہوتا تھا جس کو ہم نے ہائرارکی میں پڑا ہے جو کی بھی کرلیلنس نے کیا تھا ہائرارکی جس میں ہم سپیشی سے جاتے ہیں کینگڈم کی طرف ٹھیک ہے تو فرسٹ نیم جینس کا ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف آرگانیزم ہوتے ہیں لیکن سیملیریٹی ہوتی ہے اس میں اور جو سیکنڈ نیم ہے ٹھیک ہے جو دوسرا نیم ہوتا ہے یا جو ورڈ ہوتا ہے اس کو سپیشیس بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جو جینس ہے اس کا فرسٹ لیٹر کیا کرتے ہیں سپیشیس بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فرسٹ لیٹر یا پورا نیم اس کو ہم سمال میں لکھتے ہیں سمال لیٹر ٹھیک ہے اچھا تو یہ کیا ہے ہمارے ساتھ اب جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو جب ہم ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ کمپیوٹر سے ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو اٹیلیک کا اپشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایم اس ورڈ میں ٹھیک ہے تو اٹیلیسائز کرتے ہیں یعنی اٹیلیک فارم میں رکھتے ہیں تھوڑا موٹا ٹھیک ہے اور تھوڑا سرچہ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح تھوڑا موٹا سا ہوتا ہے اور ترچہ سا ہوتا ہے اٹیلیک ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ہینڈ ریٹن کرتے ہیں لہات سے لکھتے ہیں ہینڈ ریٹن تو ہم اس کو سپریٹ سپریٹ انڈرلائن کرتے ہیں انڈرلائن بوت ورڈ سپریٹلی اس کو ہم سپریٹلی الگ الگ انڈرلائن کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح فار اگزمپل ہومو سپینز ہیں ٹھیک ہے جو کہ انسان کا سینٹیفک نام ہے فار اگزمپل ہومو سپینز ہے تو اس کو ہم اسی طرح انڈرلائن کریں گے جب ہمارے ساتھ سینٹینس میں آتا ہے ٹھیک ہے جو فار اگزمپل ہومتی اگزمپل ہومو سپینز اگزمپل ہومی سپینزد ٹھیک ہے تو فرسٹ جو مارڈرنٹ اگزانومی ہے مارڈرنٹ اگزانومی ٹھیک ہے مارڈرنٹ اگزانومی کا فادر ہے کرلینیس اس نے پہلے بنیاد رکھا تھا تاکہ ہم ایزیلی سٹڈی کر سکیں سپیشیز کا کیونکہ لاکوں قسم کے سپیشیز ہیں اور لاکوں قسم کی زبانیں ہیں ٹھیک ہے تو ہر زبان میں ہر ارگنیزم کو اپنا اپنا نام لیا جاتا ہے تو آسانی سے تاکہ ہر کوئی اس کو پہچان سکے ایک سائنس انام دی دیا تاکہ پوری دنیا میں وہ اس کے پہچان ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کرلینیس نے تقریباً مور دین فور تاؤزنٹ ڈیفرنٹ سپیشیز آف پلانٹس آنڈ اینیملز اس کو کیا کیے ڈسکرائب کیے پراپر طریقے سے اس کو بیان کیے اور اس کو سائنٹیفک نام دے دیا گیا ٹھیک ہے تو یہاں وہی بات ہمارے ساتھ امپورٹنس پہ آتی ہے کہ امپورٹنس آف بائنیمل نامن کلیچر اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے لیے سپیشیز کی سٹڈی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم ایک ہی گروپ میں ایک ہی جینس میں ارگنیزم کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پور ایک ارگنیزم کو سٹڈی کرنے سے پورا ارگنیزم جس میں اتنے موجود ہوتے ہیں اس کا سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ سیمیلر کریکٹرسٹکس کے ارگنیزم ایک ہی جینس میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو امپورٹنس پہ روشنی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے 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 امپارٹنس یہ ہے کہ ہماری لیے سپیشیز کی سٹیڈی آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یوز ون ورڈ یا ون نیم فار ون سپیشیز ان دا ہول ورڈ اور ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جینس ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتے ہیں یعنی سیملر کریکٹر کے سیملر کریکٹر کے سپیشیز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسی جینس میں جتنے بھی سپیشیز ہیں وہ ایک قسم کی خصوصیات رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اب یہ جینس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کے ہے ٹھیک ہے جس طرح کیٹ ہے ٹھیک ہے لائن ہے یا ٹائگر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک ہی جینس میں رکھتے ہیں تو کیوں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کی جو ایولوشنری ہیسٹری ہے یہ کہاں سے آئے ہے اس کے اباؤجداد کون تھے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اباؤجداد پہلے زمانے میں ایک تھے جو کہ بعد میں یہ مختلف انوارنمنٹ کی وجہ سے مختلف جگہوں میں چلے گئے جو کہ مختلف انوارنمنٹ کا فیس کیا اور اس کی وجہ سے یہ اس میں توڑا ڈیفرنشیشن آ گیا تو اسی جینس سے ہم یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس میں جو ارگنزم موجود ہے اس کا اباؤجداد ایک ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سیمیلیرٹی پائے جاتے ہیں حالانکہ اس کا جو دوسرا سپیشیز نیم ہے یہ کیا ہوتا ہے بلکل سپیسیفک ہوتا ہے سپیسیفک فارا سپیشیز جو کہ ایک خاص نسل کیلئے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے دیفرنشیئٹ کرتا ہے دیفرنشیئٹ سپیشیز اور جینس جینس میں جتنے بھی سپیشیز ہوتے ہیں وہ سپیسیفک نیم یا سپیشیز ان سے اس کو الگ کرتے ہی جدا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ ایکزیمپل ہے ہم پلانٹ سے کچھ ایکزمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فار ایکزمپل پلانٹ ہیں ہمارے ساتھ پلانٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین قسم کے پودے ہیں ٹھیک ہے پیپل پلانٹ یا پیپل ٹری ٹھیک ہے بینین ٹری جس کو ہم برگت کا پلانٹ کہتے ہیں بینین ٹری اور تیسرا مسات کیا ہے ربر پلانٹ یا ربر ٹری اب یہ تینوں کیا ہیں سین جینس میں ہیں کیونکہ اس کے کریکٹریسٹک سیمیلر ہے ٹھیک ہے پیپل ٹری جو کہ بڑا سا اس سے تو گاؤں کے نام بھی مشہور ہے ایک بڑا تنہ ہوتا ہے اس کا اور اس کے بہت زیادہ اس کی جو اوپر جو شاخع ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے پورا جگہ گیرا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے بینین ٹری کو لوٹری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کسی خاص چیز کی وجہ سے مختلف جب آپ کسی چڑیا گر میں جاتے ہیں تو یہ بھی بادا بہت تنہ ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ اس کی جڑوں سے بھی اور چھوٹے چھوٹے تنہ نکلتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں اور اس کے بھی بہت بڑا بڑا حصہ ہوتا ہے تیک ہے شوٹ پارٹس بہت بڑا ہوتا ہے جس کے بہت بڑے بڑے برانچیز سے لمبے لمبے ہوتے ہیں اس طرح ربر پلانٹ ہے تو یہ بھی اسی طرح اس کا کریکٹر ہے تو اس کو سیم جینس میں رکھتا ہے اس کا جینس نیم کیا ہے سیم جینس اس کو کیا بولتے ہیں فائکس ٹھیک ہے تو اب پیپل کا جو پلانٹ ہے اس سب تینوں کا جینس نیم سیم ہوگا لیکن چونکہ سپیشیس ڈیفرنڈ ہے سپیسیفک نیم ڈیفرنڈ ہوگا تاکہ جینس میں جتنے بھی اور سپیشیس ہیں ان سے الگ ظاہر ہو تو یہ کیا ہے فائکس ریلیگیوسا ٹھیک ہے بینین ٹری جو ہے یہ فائکس بینگلینسیز ٹھیک ہے ربر ٹری جو ہے ایک کیا ہے فائکس ایلاسٹی کا دیکھو سب کا جو جینس نیم ہے وہ سیم ہے لیکن جو اس کا سپیشیسیفک نیم ہے وہ ڈیفرنڈ ہے تاکہ یہ جو اس کا اپنا خاص نسل ہے ڈیفرنڈ وہ ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر ہمیں ایک پلان کی سٹڈی صحیح ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمیں دوسری کا پتہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے سیمیلیٹی ہے اسی وجہ سے اس کو ایک جینس میں رکھا ہے تو فرس نیم ہمیشہ سینٹیفک نیم میں جینس کا ہوتا ہے آخری نیم جو سیکنڈ نیم ہوتا ہے یا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ سپیشیس جو سپیسیفک نیم ہے وہ ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایس ایس کی بات کرے تو ایس میں بھی ہم تری کارنیورس کی بات کریں گے جو ابھی ہم نے بات کی ٹھیک ہے تری کارنیورس ہم نے بات کریں گے تری کارنیورس ہے یعنی جو کہ گوشت کاتے ہیں گوشت خور ٹھیک ہے تری کارنیورس انیمل ہے ٹھیک ہے جس کو ایک ہی کس چیز میں رکھا ہوا ایک ہی جینس میں رکھا ہے کھیٹ ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے لائن ہے اور ٹائگر ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیم جینس میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے کریکٹریسٹک سیم ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں فیلس اس کا جینس کا نام کیا ہے فیلس تو کیٹ کو کیا بولتے ہیں فیلس ڈومیسٹی کا ٹھیک ہے لائن کیا ہے فیلس ٹھیک ہے لیو اور ٹائگر فیلس ٹیگریس ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم سپریٹری آنڈرلائین بھی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو یہ نیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سیمیلر کریکٹریسٹک سے جو جینس نیم ہے اس سب کا جینس نیم سے اہم ہے تو اس کو ایک ہی جینس میں رکھا ہوا ہے اب چونکہ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف سپیشیز ہیں تو اس کا سپیشیز نیم الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس میں اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں شامل ہو تو ہمیں اس کی سٹڈی ایزی ہو جاتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ایک ہی نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی ملک میں بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ہی ارگینیزم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے بار تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ہی سائنٹیفک ورڈ بولا جاتا ہے پوری دنیا میں تو ہمارے ساتھ اس کے ایڈوانٹیج اس کیا ہے ایڈوانٹیج آف بائینامیل نیمنکلیچر ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایمپورٹنس ہو گیا اب کیا ہے ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج آف بائینامیل نیمنکلیچر تو فرسٹ ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ جو نیمز ہے یہ نیمز دیس نیمز آر ڈیفائنائیٹ یعنی پراپر کیا ہے ڈیفائن کیے گیا ہے پراپر ڈیفائن ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ایکوریٹ ہے ایکوریٹ ہے اور ایکوریٹ کے لیے اور ایکوریٹ بھی ہوتے ہیں سب سے بڑی وجہ اس کی جو ایڈوانٹیج یہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ بینگ ان لیٹن یہ لیٹن میں ہے تو اب ہر زبان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان میں ہونا چاہیے ہماری زبان میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بینگ ان لیٹن یہ کیا ہے لیٹینی زبان میں انہوں نے ایکسیپٹڈ تو دہ آل پیپل آف ادھر لینگویجیز جتنے بھی دوسری زبانیں ہیں چاہیے ان سب کو یہ کیا ہے ایکسیپٹڈ ہے چاہیے کہ ترو آؤٹ دے ہول یونیورس یہ کیا ہے ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ یہ لیٹن وارڈ میں ہے کیا ہے لیلنیس نے اپنی زبان میں مذہب نہیں کیا تھا سوڈش میں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سوڈین کا سائنٹسٹ تھا تو اس نے لیٹن میں کیا تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا کے لیگویجز کے لوگوں کے لیے ترد کیا ہے وہی بات کہ یہ کیا کرتا ہے شو دے جینریک اینڈ ایولوشنری ترد کیا کرتا ہے شو دے جینریک اینڈ 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 ہمارے ساتھ کہ یہ اس کی ایولوشنری ہسٹری ہے اس کے باؤ اجداد ہے اب ایک ہی جینس کے ارگنیزم ہے تو اسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے جو انسسٹر تھے اس کے اباؤ اجداد تھے یہ کہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ہی جینس میں ٹھیک ہے جو اس میں ایولوشنل ریلیشنشپ ہے کہ اس کے اباؤ اجداد ایک تھے لیکن انوارنمنٹ مختلف ہونے کی وجہ سے دنیا میں مختلف جگوں پر چلے گئے اور اس طرح یہ چینج ہوگا ہے اس طرح کیٹ ہے ٹھیک ہے لائن ہے اور ٹائگر ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی ہسٹری کا جو ایولوشن ہے کہ یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے اس کا سٹڈی بھی ایزی ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ مختلف نیم ہے بوٹھینیکل نیم ہے اکثر پیپر میں آتے ہیں کہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ مکی ہے ٹھیک ہے فلائی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ سائنٹیفک نیم لگ دے ٹھیک ہے یا کوئی کیٹ ہے ٹھیک ہے یا ڈاگ ہے اس کا سائنٹیفک نیم لگ دے ٹھیک ہے تو اکثر فیلدہ بلنکس میں آتا ہے ٹھیک ہے یا شارٹ میں اس طرح آتے ہیں تین چھار دیے جاتے ہیں کہ اس کا آپ سائنٹیفک نیم لگ دے ٹھیک ہے تو کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جس کے بوٹھینیکل نیم ہوتے ہیں کچھ انیمل ہوتے ہیں جس کے زولاجیکل نیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے اس کا یاد کرنا بھی ٹھیک ہے فرس افار ایزیمپل آپ کے ساتھ کیا ہے اینیمل ہے تو زولاجیکل نیم یا جس کو بولاجیکل نیم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ فار ایزیمپل فلائی ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹھیک اس کا نام کیا ہے موسکا ٹومیس ٹھیکا ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ فار ایزیمپل دوسرا ہے کیٹھ جو ابھی بھی ہم نے بہان کیا ٹھیک ہے فیلس جو میس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح ہمارے ساتھ کیا ہے بوٹھینیکل نیم ہے پلانٹس ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے بوٹھینیکل نیم ٹھیک ہے یا اس کو بھی بولاجیکل نام بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہیں فار ایزیمپل ہمارے ساتھ تمباکو ہے ٹھو بے کو ہے نکوٹیانا ٹھو بے کم ٹھو بے کم ہے اس ٹھیک ہے ٹھو بے کم نہیں نکوٹیانا ٹھو بے کم ٹھیک ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہے گارلک ہے لہسن ہے ایلیم سٹائیوم ایلیم سٹائیوم ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کے سائنٹیفک نیم ہے ٹھیک ہے اور بھی مختلف دیئے گئے ہیں سب کو یاد کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو بائینامی لیمن کلیچر سمجھ میاں ہوگا کہ ہم ایلیم ارگانیزم کو دو نام کیوں دیتے ہیں ٹھیک ہے تک اہسانی سے اس کی سٹڈی ہو ٹھیک ہے پوری دنیا میں ایک ہی نام بولا جائے تو ایزی لیہاں میں کیا ہو انڈسٹینڈ ہو تو اگر آپ کو یوسفل لگے تو ضرور آپ اس کو لائک کیا کریں سبسکرائیو کریں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ویڈیو آپ کو مل سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرے اپنے ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں بک بھی ٹیکس بک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو بھول نہ سکے آپ کے ساتھ پوائنٹس آلریڈی موجود ہو کیونکہ یہ پھر بہت جلدی بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا بس کام ہی یہی ہے کہ ہم بیالوجی کو عام کرے ٹھیک ہے ہمارا ہی مقصد یہی ہے کہ اس کو ایزی سے ایزی کرے ٹھیک ہے تاکہ ایزیلی ہی انڈسٹینڈ ہو تو اوکے تینک یوں ویش آل دہ بیسٹ